خاندانی حق سمجھتے ہیں ان کو ٹی وی پہ آنے نہیں چاہیے کہ لوگوں کی ان کی شکلیں بھول جائیں نواز شریف اداروں کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام سے بدلہ لینا چاہتے ہیں وزیر اطلاف شبلی فراز کی پریس کانفرنس کہا نواز شریف قانون سے بالا در نہیں اساسے کیسے بنائے اور کیسے باہر لے کر گئے جواب دینا ہوگا ایک بار پھر واضح کر دیا کہ عمران خان کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے یہ جادو منتر کی حکومت ہے یہ عوام کے ووٹوں کی حکومت نہیں ہے لہٰذا اس ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے مکمل طور پر ٹیسٹڈ فیلڈ حکومت کو اب گھر بیجا جائے یہ ووٹوں کی نہیں جادو منتر کی حکومت ہے ملک بچانے کے لیے نا اہل حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا احسان اقبال کی للکار مریعہ واضح زیب نے حکومت کی کارکردگی پر گلوبل فنڈ اور ادارہ شماریات کی ریپورٹس پیش کر دی کہا مہنگائی بڑھ چکی ترقی کی شراغ گر چکی اور آپ شریف خاندان کا راگ علاپتے رہتے ہیں یہ پاکستان بیورو آف سٹیسٹکس کی ریپورٹ ہے یہ مسلم لیگ نون کی ریپورٹ نہیں ہے یہ وہ سزا ہے جو پاکستان کی عوام اس آر ٹی ایس دو ہزار کے بیٹھنے پہ کٹ رہی ہے اور آپ روز صبح اٹھ کر نواز شریف شباز شریف مریم نواز حمزہ شباز اپوزیشن کا راگ علاپتے ہیں حکومتی مورچوں سے نون لیگ پر لفظی گولہ باری مشیر داخلہ شہزاد اکبر کہتے ہیں لاہور نے مودی کے یار کی سیاست مسترد کر دی شہباز گل کا ٹوئیٹ لکھا لاہور نے نواز اور مریم کا پاکستان اور فوج مخالف بیانیاں مسترد کر دیا نواز شریف اور کلبشن میں زیادہ فرق نہیں نواز شریف پاکستان کے خلاف بھارتی بیانیاں پروان چڑھا رہا ہے تنس کیا بھارت سے اتنی محبت ہے کہو تو ابھی نندن کی طرح بھارت کے حوالے کر دیں نواز شریف کے دامات اور مریم دواز کے شہر کیپٹن اٹائیڈ محمد سفدر کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ریاستتی اداروں کے خلاف اشتیال انگیز تقریر کا الزام نون لیگ کے ایم پی ای امران خالد بڑ بھی مقدمے میں نامزد گرفتاریوں کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی سن میں سیاسی محاذ گرم جلسے جلوس اور ریلیوں کا موسم پیپس پاچی کی کراچی اکجہتی ریلی جیالے پور جوش ریلی لیاقتباد اور کوریڈور 3 سے ہوتی ہوئی ایمپریس مارکٹ پر ختم ہوگی ایمکی ایم پاکستان بھی ہیدرباد میں سیاسی طاقت دکھا رہی ہے سیٹی گیٹ ہیر آباد سے مارش کا آغاز ہو گیا صرف مرگے کے مرنے پر ہی بس نہیں ہوئی جانور بھی مر رہے ہیں فصلیں تباہ ہو گئیں لوگ بے گھر ہو گئے سما نے اندرونے سندھ تباہی دکھائی ایک ماہ بعد بھی نہ نکالا گیا پانی بدین کے علاقوں میں چاول پچاس فیصد مرچ پیاز اور ٹیمارٹر کی فصلیں مکمل تباہ ہو گئیں خیپروں میں تیرہ ہزار مکانات گر گئیں ایک لاکھ سے زائد افراد دربدر تنکا تنکا جوڑ کر بنائے گئے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور لوگ پیپلز پارٹی پر برس پڑے گھروں میں پانٹ سے آٹھ پوٹ پانی ہے ادھر یہ تیسل کلوئی اور یوسیف آنڈ فارم ابھی کوئی نہیں آیا جب واؤنٹ کا ٹیم آتا ہے تو سب سارے ادھر آتے ہیں ابھی کوئی خبرچار نہیں لے رہا ہماری ریف کوئی نہیں ملابار کو صرف یہ ٹینٹ ملے وہ بھی پتہ نہیں کس ہو جا سردیوں میں کرونا کی دوسری لہرانے کا خدشہ ہے وزیراعظم عمران خان نے خبر دا کر دیا ٹوئیٹ میں لکھا دفاتر اور تعلیمی اداروں کو ایسو پیس پر عمل کرنا ہوگا اللہ نے کرم کیا اور پاکستان کو کرونا کے بترین اثرات سے محفوظ رکھا سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن دو دہشتگرد حلا کے گرفتار کر لیا گیا مقبوزہ وادی میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی جاری ظالم فوج کے ہاتھوں شہید تین کشمیریوں کی میت ہے اہلے خانہ کے سپرد تینوں شہدہ کو آبائی علاقے باجوری میں سپردخاق کر دیا گیا دہشتگرد فوج نے نہتے کشمیریوں کو زلہ شپیہ میں جالی مقابلے کے دوران شہید کیا تھا مسجد الحرام کے دروازے ظاہرین کے لیے سات ماہ بعد کھول دیئے گئے عمرہ ادائیگی کا سلسلہ شروع ایسو پیس کے ساتھ ہزاروں ظاہرین کا مسجد الحرام میں داخلہ یکم نومبر سے شروع ہونے والے تیسرے مرحلے میں غیر ملکی ظاہرین بھی عمرہ ادا کر سکیں گے ٹیم میں کی گئی تبدیلیوں پر قائم ہو کہا کپتان کسے رکھنا ہے یہ چیئرمن کی سبابتیت ہے وزرعظم سے ملاقات ہوئی انہوں نے غلطیاں بتائیں اور اچھی چیزوں کو سرہا مس بالحق کی پروگرام سپورٹس ایکشن میں گفتگو بولے دوہزار گیارہ کے بالکپ کو نو سال گزر گئے اب اسے کیا یاد کرنا نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں بلوچستان کے بلے باسوں کا سردن پنجاب کے بولرز پر لاتھی چارج دو سو اکتیس ٹنز کا پہاڑ جیسے حدف دے دیا امام الحق نے چورانوے اور حارس سہیل نے تریفر رنس کیننگز کھیلی حدف کے تاکم میں سردن پنجاب کی بیٹنگ جاری اور معروف گلوکار مسود رانہ کو دنیا سے رخصت ہوئے پچیس برس بیٹ کے آواز کا سہر آج بھی برقرار